اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شکر صدر و جسر لی عمری و خلو لقدتم باللسانی افقہ و قولی اللہمارن الحق حق وارزقنا تباع وارن الباطلہ باطلہ وارزقنا اشتنابہ سب سے پہلی بات تو بچوں یہ سمجھیں کہ آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پچاس ساٹھ لوگ آپ لوگ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں بہت خوش قسمت ہیں اس دنیا میں دنیا کے عبادی کتنی کو سات عرب کے لگ بگ ہے سات کے سات عرب لوگ جو ہیں نا وہ روٹی کھاتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں ایسے ہی ہے کھانا کھاتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں تو سب لوگ جو ہیں نا وہ کھانا کھاتے ہیں کھاتے ہیں نا پانی بھی پیتے ہیں کوئی کم کھاتا ہوگا کوئی زیادہ کھاتا ہوگا کھاتے ہیں کی نہیں سب کھانا کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس دنیا میں زیادہ تر لوگ جو ہیں کھانا سب کھاتے ہیں پانی سب پیتے ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ رہتے ہیں کوئی اچھی جگہ پہ کوئی کٹیا میں رہتا ہوگا کوئی جنگل میں رہتا ہوگا کوئی بزار میں رہتا ہوگا کوئی شہر میں رہتا ہوگا سب لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ بھی ہے سب کے سب ہیں جن کے پاس پہننے کو لباس بھی ہے کسی کے پاس کم کسی کے پاس زیادہ لیکن ان میں سے زیادہ تر جو ہیں نا وہ زیادہ تر ان میں سے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَا قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَا الَّذِينَ ظَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَا الَّذِينَ ظَلَّ سَعِيُهُمْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ السُنَعَا کہ میں آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ یہ ایسے انسان موجود ہیں جن کی آبادی زیادہ تر انسانوں پر مشتمل ہے آدھے سے زیادہ یا اس سے بھی زیادہ ہیں کہ وَهُمْ يُحْسِنُونَ السُنَعَا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَا کہ ان کے حساب سے وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں وہ وہ کیا سمجھتے ہیں وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آپ کو فرما رہا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ قُلْ حَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِنَ عَمَالَ کہ یہ جو سارے لوگ ہیں ان کے عمال بلکل بیکار ہیں انتہائی خسارے میں ہیں ضائع ہیں ڈسکارڈڈ وہ لوگ کون ہیں کہ جن کو لگ یہ رائے کہ ہمارے پیپر کی تیاری کیسی ہے کیسی ہے زور سے بولیں صرف اچھی نہیں ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے عمال کر رہے ہیں تو جب اللہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں اپنے عمال کو تو پھر وہ کیسا سمجھ رہے ہوں گے وہ صرف یہ ہی نہیں سمجھ رہے کہ ہماری تیاری بہت اچھی ہے وہ کیا سمجھ رہے ہیں ہم ٹاپ کریں گے وہ کیا سمجھ رہے ہیں زور سے لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے قُلْ حَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِنَ آمَالَ ان کے ورسٹ مارکس ہیں اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیا اکھسرین آمالہ سب سے برے آمال ہیں سب سے برے مارکس ہیں سب سے برے کا مطلب کیا ہوا ہے کتنے مارکس ہوں گے کتنے ہوں گے جی زیرو تو ہمارا سٹینڈرڈ ہے جب اکھسرین آمالہ ہے تو وہ مائنس میں پتہ نہیں کدھر مارکس ہوں گے زیرو سے بھی نیچے ان کے مارکس ہیں اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے پیپر کی تیاری کیسی ہے بہت اچھی ہے وہ کون لوگ ہیں اُلَائِكَ اللَّذِينَ کَفَرُ بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِ یہ وہ لوگ ہیں مال نہیں لاتے فَحَبِطَتْ عَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا لہٰذا اللہ تعالی نے کیا کیا ہے فَحَبِطَتْ عَعْمَالُهُمْ ان کے عمال کیا کر دیئے زائیہ کر دیئے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا تو قیامت والے دن کیا ہوگا کوئی وزن نہیں ہوگا کوئی ویٹ نہیں ہوگا ان کا تو سب سے پہلی بات جہاں سے میں نے شروع کی تھے کہ آپ سب لوگ کیا ہیں بہت زیادہ لکی ہیں خوش قسمت ہیں کیا ہیں سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ آپ سب لوگ کیا ہیں مسلمان ہیں اور ہم کیا مانتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ کے محبوب ہمارے بھی محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول یہ وہ گفت ہے جو آپ سب کے پاس ہے یہ ایک ایسا گفت ہے کبھی آپ نے سوچا یہ ایک ایسا گفت ہے میں نوٹس تو کوئی اور لے کر آیا تھا لیکن بات بڑے مزے کی شروع ہو گئی ہے تو آپ نے کبھی سوچا کہ یہ گفت کیسا گفت ہے کبھی سوچا ہے آپ جب آپ میں سے کون کون گیا ہے نواز شریف پارک یا یوپ پارک یا چھتر پارک گیا ہے کوئی چھتر پار گئے ہیں نواز شریف پار گئے ہیں اور چھتر پار کون کون گیا ہے آپ گئے ہو چھتر پار گئے ہیں اور کون کون سے پارک چھتر پار گئے ہیں تو کسی نہ کسی پار میں کوئی نہ کو گیا ہوگا یا چیئر لیفٹ میں گئے ہوں گے مری میں کہیں نہ کہیں گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ایک ٹکٹ ہوتا ہے آپ کے پاس ہوتا ہے نا وہ جتنے زیادہ ٹکٹ ہو نا تو بچہ بڑا اتنا خوش ہوتا ہے ابو یہ والا لے دیں ترہ چار چاہی کنے پانچ ساتھ اور چاہی کنہ اس سستہ بھی چاہی کنہ اس سستہ بھی چاہی کنہ کٹھے چاہی کنہ سارے تو وہ جتنے زیادہ آپ کے پاس ٹکٹس ہوتے ہیں یا ایک بھی ٹکٹ ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ چیئر لفٹ میں جا سکتے ہیں آپ وہ بڑے ڈرائگن والے جھولے میں جا سکتے ہیں گھومنے والے جھولے میں جا سکتے ہیں اگر وہ ٹکٹس نہ نہ ہو تو وہ پھر جانے نہیں دیتے کہ آپ نے ٹکٹ نہیں خریدا ہوا تو آپ کو تو لگتا ہے جب بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا سکھاتے ہیں بیٹا پڑھو تو آپ کے امی ابو کتنے اچھے ہیں دیکھیں ذرا آپ کو لگتا ہے پارک میں گئے لے کے نہیں گئے کسی کو کچھ نہیں بھی گئے ہوں گے تو وہ سوچتا ہوگا کہ دیکھیں جی سب کے امی ابو لے کے جاتے ہیں میں مجھے نہیں لے کے جا سکے اچھا وہ کسی اور کے جاتے ہوں گے تو وہ سوچتا ہوگا کہ ٹکٹ زیادہ لے لیتے ایک ہاں دی لیا ہے یا کوئی کہے گا ویسے پارک کا چکر مار کیا گیا ٹکٹ نہیں لیا لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے امی ابو کتنے اچھے ہیں پیدا ہوتے ہی آپ کو ایک ایسا ٹکٹ لے کر دے رہے ہیں ایسا ٹکٹ لے کر دے رہے ہیں جو امریکہ میں پلنے والے پلنے بڑھنے والے پیدا ہونے والے بچے کو اس کے ماں باپ نہیں لے کر دے رہے ہیں اس کے ماں باپ اس کو کیا لے کر دے رہے ہیں پلی اسٹیشن لے کر دے رہے ہیں اس کے ماں باپ اسے گیمز لے کر دے رہے ہیں سب کچھ لے کر دے رہے ہیں لیکن اسے ایک ٹکٹ نہیں لے کر دے رہے ہیں جو آپ کے ماں باپ آپ کو لے کر دے رہے ہیں پیدا ہوتا ہی ماں باپ آپ کو ایک ٹکٹ سکھا رہے ہیں کیا ٹکٹ ہے لا الہ الا اللہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر بڑے مزے سے یاد کہتا ہے محمد الرسول اللہ یہ آپ کے پاس وہ ٹکٹ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی ساری کی ساری تینعمتیں دے رہا ہے دیتا رہے گا اور آخرت میں بھی جب آپ یہ ٹکٹ دکھائیں گے نا جنت کے دروازے ہوں گے اور جہنم کے دروازے ہوں گے تو جس جس کے پاس یہ ٹکٹ ہوگا نا اللہ کا عرش ہوگا قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایا نہیں ہوگا سورج جو ہے وہ بالکل نزدیک آیا وہ ہوگا حشر کے میدان کے اور اللہ کا عرش ہوگا اللہ اس کے پر جلوہ افروز ہوگا تو سورج کا جو سایا ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے پڑا ہوگا سورج کی دھوب جو ہے وہ باقی طرف پڑے ہوگی اللہ کے عرش کے نیچے سایا ہوگا اللہ کا عرش بہت بڑا اور عظیم ہے رب العرش العظیم ہے وہ وہ اللہ رب العرش العظیم ہے تو اس کے عرش کا سایا طویل دور تک جا رہا ہوگا تو اس عرش کے سائق اس دن کوئی سائیہ نہیں ہوگا کوئی درخت نہیں ہوگا کوئی سائیہ نہیں ہوگا اس دن صرف وہ سائیہ ہوگا اور سورج بلکل قریب ہوگا گرمیوں میں جب سخت دھوپ پڑتی ہے تو مری میں بھی آپ لوگ کوئی گرمی لگنے لگ جاتی ہے اندر گچی چھاواں پہنے ہیں لیکن جو لوگ میدانوں میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ انتہائی سخت گرمی ہوتی ہے جو لوگ سہراں میں رہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ گرمی اس قدر ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ لوگ گرمی سے مر جاتے ہیں تو ابھی تو سورج کروڑ ہا عرب ہا پتہ نہیں کتنے ہاں میل دور ہے تو اس قدر گرمی ہوتی ہے لیکن جب سورج بلکل سوا نیزے پر آ جائے گا بلکل قریب آ جائے گا کہ تھوڑا سا فاصلہ ہوگا تو پھر خود سوچیں کتنی گرمی ہوگی لیکن اللہ کے عرش کا ایسا سائیہ ہوگا کہ وہ اس گرمی کو بلکل ختم کر کے رکھ دکھا تو اب قیامت والے دن اس دن پتہ ہے کیا ہوگا جس جس کے پاس تو یہ ٹکٹ ہوگا نا وہ وی آئی پی ہوگا وہ کیا ہوگا وی آئی پی بلکہ وی 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 آئی پی ہوگا very very important person جب وی وی آئی پی روڈ سے گزرتا تو کیا ہوتا ہے وی وی آئی پی روڈ سے گزرتا تو کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب بھی کوئی نہیں جا سکتا اب بھی تو وی آئی پی ساو آئے ہیں کیوں نہیں رستہ بند گلیاں بند ہمارے ہاں تو غلط ہے ہونا نہیں چاہیے ہیں ملنے اس بھی روک دیتے ہیں کوئی نہیں گزر سکتا کون گزرے گا وی آئی پی گزرے گا تو قیامت والے دن آپ کے پاس جس کے پاس یہ ٹکٹ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ کیا ہوگا وی آئی پی آئیں جی آئیں تشریف لائیں سر آئیں سر آئیں اللہ کے عرش کے نیچے سپیشل پروٹوکول ملے گا اسے